کیا فرماتے ہیں غیور علماء اہل سنت بابت مسلح حاضر کی ایک مولوی جس کا نام حنیف قریشی ہے اس نے اپنی ایک تقریر میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پلید کہا معاذ اللہ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے بعد میں تو وہ رضی اللہ عنہ ہو گئے وغیرہ میرے نبی کے صحابہ کے لئے تو دفت یہ استعمال ہوا اپنے کو اپنے ابو سفیان کے شفلید کہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ عنہ لیکن جب دشمنی تھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں حکایت کر رہا ہوں اپنے کو اپنے ابو سفیان کے شفلید حکایتاً بھی صحابی رسول سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پلید کہنا کیسا ہے کیا اسے صحابی کی بے ادبی و توہین شمار کیا جائے گا یا نہیں اسلام تو پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں صحابہ کرام کی سابقہ خطاؤں گناہوں اور اسلام دشمنیوں کو اس طرح عوام میں بیان کرنا کیسا ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی مو اٹھا کر سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں نے تو حکایتاً ایسا بولا تھا مولوی حنیف قریشی جیسا پلید یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ پیدا ہوئے تھے اور نجاستوں میں لتڑے ہوئے تھے بعد میں تو ان کو نہلا دھلا کر صاف کر دیا گیا تھا کیا زید مولوی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں حکایتاً ایسا کہہ سکتا ہے تمامی علماء اکرام اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں یا الہی تا عبد جارے رہے سلسلہ